گھرلوں نچاکیوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے اور شاید ہی کوئی اس طرح کا ہو کہیں نہ کسی خاندان میں اگر کوئی گھر محفوظ ہے الحمدللہ تو بڑی اچھی بات ہے وہاں میں سکتا ہوں بزرگوں کی برکت جہاں بزرگوں کی برکت ہو بزرگوں کی سنی جائے وہاں حالات بہتر رہتے ہیں تو لام امین شہیدی صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا یقین جانی ہے جس طرح ہم نے بالدین کے حوالے سے بات کی تھی اب یہ جب گھرلوں نچاکیوں رشتوں میں یہ درار شیطان کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کام جو ہے سب سے زیادہ خوش وہ اسی کام پر ہوتا ہے کہ یہ فساد ڈلوا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد موضوع تو بڑا اچھا ہے لیکن میرا خیال ہے اس کو بیان کسی اور طرح سے ہمیں کرنا چاہیے خوبصورت دیکھئے بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ایک فیملی اور خاندان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے چونکہ آپ پوزیٹیویٹی میں جب بات کرتے ہیں آپ جب یہاں پر سکرین میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور ہماری بہن بھی تو کیمرے کے سامنے آپ چہرہ غصے میں غضب میں اگر اس طرح کا بنا کے پیش کریں گے تو کتنے لوگاں کو دیکھیں ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں آپ مسکرا کر نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی اسی مسکراہت کا جو پیغام معاشرے میں جاتا ہے وہ انتہائی مؤثر ہوتا ہے اس مسکراہت کو اس لیے کہا گیا یہ صدقہ ہے سبحان اللہ تو آپ کسی بھی ٹاپک کو جب آپ معاشرے میں اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مصبت پہلوں کو پہلے اٹھائیں جب آپ مصبت پہلوں کو اٹھائیں گے تو پھر جہاں پر مصبت پہلوں نہیں ہوں گے وہاں پر منفی کی بات آئے گی تو وہاں پر پھر یہ بات آئے گی کہ وہاں پر مصبت کیوں نہیں ہے مصبت پہلوں کیوں نہیں ہے اب گھرے لو ناچاکی کہاں پر پیدا ہوتی ہے جہاں پر اتفاق نہ ہو جہاں پر محبت نہ ہو جہاں پر فکری ہماہنگی نہ ہو جہاں پر اخلاقی تربیت نہ ہو لیکن جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں وہاں پر تو کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی اب میں پوتوں والا ہوں اس وقت میرے ماشاءاللہ تین پوتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے میں اپنی زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میری اور میری بیگم کے درمیان کسی ایک بات پر اونچ نیچ ہوئی ہو مجھے اپنی پوری ازدواجی زندگی میں یاد نہیں ہے کبھی ہمارے درمیان کوئی تلخی نہیں ہوئی اچھا لامہ صاحب شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اکتیس سال ماشاءاللہ اکتیس سال میں کوئی تلخی کوئی لڑائی نہیں ہوئی نہیں نہیں یعنی اونچی بات ہم نے ایک دوسرے کے سامنے نہیں کی اونچی بات یعنی باقی چیزیں تو اس کے بات کی ہیں یا آپ نے پہلے دن ہی تیع کر لیا تھا کوئی ایسا نسخہ بتائیں نہیں نہیں یہ اخلاق تھا میرا خیال ہے اس میں میری بیگم کا بہت زیادہ رول تھا کیا بات اس رول کی وجہ سے میں نے بھی سیکھا سچی بات یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان کی تشکیل میں اگر رشتہ مانگنے سے لے کر بہو کو گھر لانے تک اگر ان دینی اخلاق دینی روایات اور اقدار اور ویلیوز کا لحاظ رکھا جائے تو اس کے بعد وہ گھر میٹھا گھر ہوتا ہے وہ گھر شیرین ہو جاتا ہے اس گھر میں پھر اس طرح کی فضاء پیدا نہیں ہوتی اگر عام طور پر گھروں میں جھگڑے کس کے ہوتے ہیں یا سب سے پہلے میاں اور بیوی کے سب سے پہلے اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے ساس اور بہو کے اگر یہ نہیں ہے تو نند اور بھابی کے اگر یہ نہیں ہے تو اسی طرح کا کوئی اور رشتہ انہی میں جھگڑا ہوتا ہے اگر یہی پر ابتدا ہی سے تربیت ایسی کی جائے کہ آپ کو آنے والے اس مہمان کی پوزیٹیو خصوصیات نظر آئیں نیگٹیو خصوصیات سے آپ چشم پوشی کریں تو جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے کہیں پر بھی نہیں تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک کامیاب گھرانہ تشکیل دینے کے لیے سب سے پہلی جو چیز پیش نظر رہے وہ عیسار اور قربانی ہے آپ جب اپنے گھر کسی کو بہو بنا کر بھابی بنا کر یا بیوی بنا کر لے آتے ہیں تو وہ جو بچی ہے وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ رہی ہوتی ہے اب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بیویوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں اور شوہر عام طور پر میں آپ کے پڑے لکھے معاشرے کی بات نہیں کرتا لیکن بائیس کروڑ عوام میں سے اکثریت کی بات کر رہا ہوں وہاں پر چونکہ علم نہیں ہے چونکہ دانش نہیں ہے چونکہ تحمل نہیں ہے چونکہ مردانہ معاشرہ ہے اس لیے مرد ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں عورت کا استحصال ہوتا ہے اور اگر کہیں پر عورت ڈومینیٹ کرے تو وہاں پر پھر مرد کا استحصال ہوتا ہے اگر دونوں اپنے اپنے حدود میں ہوں اسلام نے اتنا خوبصورت نظام دیا ہے دیکھیں عورت کو اس کے اپنے حقوق دیا ہیں مرد کو اس کے اپنے حقوق دیا ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا پابند نہیں کیا الا چند مواقع پر کہا گئے یہاں پر تم اس کے پابند ہو اور یہ تمہارا پابند اس کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق اب اس کے بعد اگر ان چیزوں سے ہٹ کر زندگی دیکھی جائے تو میاں اور بیوی کی زندگی تب میٹھی گزرتی ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے عیسار کریں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں ایک دوسرے کے لیے اپنے حق سے چشم پوشی اور اپنے حق سے درگزر کریں ایک بیوی سہری میں اٹھ کر آپ سوئے ہوتے ہیں وہ آپ سے دو گھنٹے پہلے اٹھتی ہے کھانا بناتی ہے سہری بناتی ہے برطن تیار کرتی ہے دسترخان سجاتی ہے پھر آپ کو نین سے اٹھاتی ہے لاتی ہے آپ کو کھلاتی پلاتی ہے اس کے بعد پھر جا کے برطن مانجتی ہے گھر صاف کرتی ہے پھر اپنے واجبات اپنے نماز بھی وجہ لاتی ہے دعائیں بھی پڑھتی ہے قرآن بھی پڑھتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہے تو آپ اس وقت بھی آرام ہی کر رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عورت کتنی قربانیاں دے رہی ہے یہ اس کی زندگی کا ایک پہلو ہے اگر اس ایک پہلو کو ساس بھی دیکھے سسر بھی دیکھے شوہر بھی دیکھے تو زندگی میٹھی ہو جاتی ہے اب دوسری طرف وہی شوہر جس کو آپ نے آرام کرتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن باہر جا کر اس گرمی میں چوارس ڈگری کی گرمی میں محنت مزدوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا اگر اس کی اس محنت مزدوری کا آپ احساس کریں کہ اس تبتیوی گرمی میں صبح سے شام تک اس نے محنت کیا ہے پیسہ کمایا ہے لاکر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیا کہ اب جیسے چاہو خرچ کرو تو اس سے زیادہ عیسار اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے ایک دوسرے کی مصفت چیزوں کو سامنے رکھیں خود بخود چپکنشیں ختم ہو جاتی ہیں اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی مہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول